علیہ السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہو آج ہم لوگ الفرلین کے اوپر ہیں اور الفرلین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دو عظیم لوگ دو مہنے اپنے اپنے کام کیے اور اللہ اور اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرے اور اللہ اللہ نے ان کو بہت عزت دیئے ایک طرف ہمارے ساتھ پہلوان صاحب موجود ہیں زفر پہلوان صاحب جنہوں نے سٹوڈنٹ کو بریانی دیئے اور چیزیں دیئے اور دوسری طرف ہمارے ساتھ چاہت چاہت پتہ علی خان صاحب جنہوں نے موسیقی کے امبر اپنا بہت بڑا نام کیا اور اس ٹائم کے اوپر وہی اخلاق وہی چیز کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے پرموٹ لگتے جا رہے ہیں سر کیسے لگ رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے پہلوان جی کے بریانی کھائی کافی اٹھ سے کے بعد کیسے لگا آپ کو میں تو ان کے ہاتھ کا بناو کھانا پیچھے تیس سال سے کھا رہا ہوں ماشاءاللہ جب یہ وائٹ چیپل میں جی ریسٹرٹ ہوتا تھا تو وہاں سے کھانا ان کے اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک جادو ہے اور اللہ تعالی نے سپیشل ایک تیسٹ ایک ذائقہ دیا ہوا ہے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے سٹوڈنٹس کے لیے اور چیزیں کی اللہ نے ان کو بھی بڑا نام دیا ہے آپ کہیں کہیں جاتے ہیں تو ان کو لوگ پہچانتے ہیں یہ کتنی ضروری چیز ہیں اللہ کی اپنوک کے لیے آگے بڑھنا یہ صدقہ جا رہی ہے میں پاکستان میں تھا جب بھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو مجھے بڑی خوش بہت اچھا بہت امید یہ چھہ دیسوں کے تو ان کو نہیں پتا چلے گا لیکن اللہ تعالی ایسے سے کام کرتے ہیں انہیں اسی جہان میں اچھا یہ ذرا بتائیں آپ ذرا چاہت آپ کو کتنے ایسے سے جانتے ہیں چاہت پر ایتنا میرا تیس ساتھوں تر لکھے پیار پیار باچھا اور چاہت بھائی لوڑی نہیں ہی تھی نگینہ نگینہ جو تے وائٹ شیپل وائٹ شیپل پہنے پھار دے گھول ہر ستوار والے دن پوڑی جلو رکھانے کے لیے تھی جا کر پہنو تو یہ خرصاب آگیاں تے لمبے کپریں بھائی جانتے ہیں آجا آجا یہ بتائیں آپ کو کب پتہ لگا چاہت بھائی بڑے مشہور ہو گئے بڑے چیزیں ہو گئے چاہت بھائی نادے میں تعلق ہی ہمیشہ ہی رہے ہیں تیس ساتھ تیس ساتھوں تعلقیں تو اس ساتھ تعلقیں نہیں ہی گا پیروان جی بتائیں گالہ کون سا پسند ہے آپ کو چاہت بھائی کا کون سا والا پاؤ پاؤ کے جھنڈے میں ڈھنڈا چاہت بھائی جا ہاتھ چیزیں پسندے بیکھو اللہ میں یہ کہنا ہے جنہوں میں عزت دوانا اور یہ عزت کرو خشت کرنا ناو کچھ نہیں ملنا اللہ نے اللہ نے آج چاہت بھائی نوں عزت دیتی ہے نا تیٹا ڈاوی فرز باند ہے میں ایک چیز ضرور کہاں گا کہ کسے نوں کوئی برتمی عزت نہیں کرتا صحیح بات کوئی بنا کچھ کرنے کوئی کچھ کرنے کئی جاندے ہو باقی یار ایسے بندے موں آج تک میں نہیں دیکھیا سن دیا کہ یار بندہ فرانا ہے اور ٹھیک رہا ہے اچھے ایک اور بات بتائیں کہ اسی الفڑ لین کے اوپر آپ دونوں مشہور ہوئے ہیں ورلڈ وائیڈ پوری دنیا میں امریکہ میں ہر جگہ میں یہ ہی الفڑ لین کی یہ ہی گلی ہے کیسا لگ رہا ہے کہ دو الفڑ لین کی لوگوں کو پوری دنیا کے انتر مشہور ہوئے ہیں یا ایک موسیقی میں ایک خدمت خلق کرنے اے یہ صرف اللہ جی رحمت ہے نبی دا صدقہ ہے بہتر پاک دا صدقہ ہے مولا علی دا صدقہ ہے بی بی چاہتر صدقہ ہے چاہتر پاک دا صدقہ ہے چاہتر پاک دا صدقہ ہے بہت زیادہ اثرانہ لوگ جائلس پانتے ہیں ساری دنیا دیکھنے دنیا ہر بندہ سارتا ہے اور میں ایسے بندے دی کوئی چیز پسانتے ہیں کہ اے بندہ کسے تو انگل نہیں کرتا جائلس پانتے ہیں اگر جو مردی بننا کہیں جاوے کہیں جاوے منہ کیلے دیکھیں گال بڑی اچھی گال یاد آرہی ہے بی بی ڈا اور میں انہارچ اےں دیکھ رہا تھا میں ایک چیزی کا چیزہ نہیں لے رہا ہوں میں صafa سے پہلے اپنے بریج совершенно بھی انجازہ کرتا ہے اب بی جو ریکارڈک ہو ڑھائی ہے آپ کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہوئی تھا پھر آپ نے بھی خاموش رہا ہے یہ کتنی بڑی پاور ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ خاموش ہو جائے تو اللہ آج میڈیا ان کے پیچھے اسی لئے گھوم رہا ہے تو خاموش ہوئی جنگیوں جو زیادتی ساڑنا ہوئی ہے صرف اللہ رحمت سی میری خاموشی سی ایک چیزیں اللہ میاں کر دی بھی میری خاموشی سی موسیقی مرشا اللہ سے بہت بڑا ریسٹورنٹ بھی لیا ہے مرشا اللہ بارک مرشا اللہ ریسٹورنٹ لیتا ہے صرف سیڈنٹ کرنے لیے سنے راحتی رہا تھے سیڈنٹ ہوتے آئے کھاوے جتنے پیٹھے نہیں بھی دیں گے لہجبے کھاوے پیوے کھاں نہیں چاہد بھائی 24 روش لکھو ترلہ کا خون نہیں بنے 30 ساتھ ہوئی تو سبی کنٹر جیلو مرضی تاڈیپلن ریشنر جیلو مرضی جو مرضی ہو ایسا سور سے اے میرے پاہن پہلا بھی یہ انٹروی کر دے میں سے آج یہ خوٹران انٹروی بھی یہ نہیں کر دے میں آپ اندازہ یہ کریں کہ چاہد بھائی کو انٹرنیٹ پر لانے والا بھی میتا ہو اور انکانی شاہد بھائی بھی میتا ہو تو بڑی بات ہے نو سال پہلے جب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے انٹرٹینمنٹ کر دیا سنگنگ کر دیا تو میرا اندر سے دل کر رہا تھا کہ مجھے لوگ دیکھیں تو میرے فیس بک کا اکراؤن تھا لیکن میں جب پتہ نہیں تھا اس کا لائیو کیسے جاتے ہیں چیزیں نے بتایا اور پہلوان جی کبھی جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی چیزیں کرنی ہے تو یہ سب اللہ کی طرف سے بہن چیز یہ میں آج یہ بلوگ کرنے کا مقصد یہ کہ یہ دو پرائیم اگزائمپل کھڑے ہیں اللہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کو کوئی ڈرنی ہوتا ہے یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ نہ کرو انہوں نے کھلا کے اللہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور انہوں نے لوگوں کو خوش کر کے اللہ کا ہاتھ پکڑا ہے میں فیر ایک لفظ کروانگا کہ یار ایک غالت دین جو رکھنا کہ ایسے بندے نے آج اتکر ایزہ بندہ ہوتا ہے آج اتکر کہتے ہیں کسانوں بھی کسان بات میں نہیں کیتی ہے تو اسی ایسے ایسے کمنٹ کر دیو ایسے ایسے گلہ کر دیو رکھن کہ ہی میں کوئی مکھن نہیں آ رہا ہوں ہم نے کچھ ضرورت نہیں نہیں تک کہنا مقصد ہے کہ ایسے 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 یہ اکا تلہا کے جا رہی ہے یہ بات ہے اس کے اینڈ میں ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ پہلوان جی اور ایدر ساتھ میں کوئی گرا ہو جائے آجائے اور اس کے بعد سپس کو ایڈ کردے ہیں ساتھ گئی کا آجائے گا جائے میں نے مستی اللہ جی چار ٹریک آ رہے ہیں میں نے پتھلے بھائی سالوں میں ایسے پھلوان دارتے ہیں پھلوان دی چنگٹیوالا خیر مانگیزا چنگٹیوالا خیر مانگیزا چنگٹیوالا لاوردہ ہوئی تے پھلوان دی چنگٹیوالا خیر مانگیزا اب دوسرا دی دوسرا آره تیرے مدبرنے تچندرہ بدماشی چھڑ دے تچندرہ سیاست چھڑ دے اور ایک ماشاء اللہ آ رہا ہے جی کیا کہتے ہیں میری اپنی قوالی آ رہی ہے وہ ہے میری مستر نظروں سے میری مستر نظروں سے آپ کی مستر نظروں سے ان کی مستر نظروں سے اللہ بچائے یہ میری پہلی قوالی ماشاء اللہ ہوگی اور چوتھا ماشاء اللہ آ رہا ہے جی چوتھا ہے چوتھا ہے بندو بندی تو ہاں بندو بندی تو بندو بندی تو بندو بندی تو بہت رہا ہے تیرے وہ ہے آئے آئے ہوئے ہوئے اس کا تو آ رہا ہے نشان جی مدرا ہو جائے وہ آ رہا ہے اللہ خیار رکھے پیار کرانگے پیار کرانگے پیار کرانگے پیار کرانگے ساری راہ بندو بندی بندو بندی اچھا بھئی آخری میں اینڈ میں بریانی بریانی کو پر بھی کچھ ہے ہم آپ پیو آنگے ہم آپ پیو آنگے پرواندہ رسٹورانٹ سے بندو بندی بندو بندی